مجھے اچانا کیا تھا یہ ایک بات میں نے اکثر دیکھا یہاں بھی دیکھا باہر بھی دیکھا مسجدوں میں حوز بنانے کے ایک طریقے ہوتے مسجدوں میں حوز اکھٹا کیا اور وہاں لوگ بیٹھ کے جہاں بہت بہت لوگ آتے تھے جیسے آج بھی دلی کی جہاں مسجد میں اگر آپ جائیں تو بڑا حوز ہے اور حوز کے چاروں طرف پچاسوں لوگ بیٹھ کے وضوح کر رہے ہوتے ہیں تو کیا وہ کسی وارٹر سیونگ کو ذہن میں رکھ کے بنانے والی چیز تھی یا کیا تھا اس کے اندر ایک اسلامی کنسپٹ یہ ہے کہ اگر ایک لارج باڈی آف وارٹر ہو تو لارج باڈی آف وارٹر اس کے اندر نجاست بہت ایزلی اس کو گندہ نہیں کر دی تو اسی وجہ سے اس طرح کی لارجر باڈی آف وارٹر کو اسٹیبلش کرنا اور پریزرف کرنا یہ دونوں ہم دیکھتے ہیں اسلامی ٹرڈیشن میں آپ دیکھیں گے جو مسلم سٹیز وغیرہ جو ٹرڈیشنلی اسٹیبلش ہوئی اس کے اندر یہ اس طرح کہ تالاب کا ایک پٹیکلر رول تھا جو وضوح کے لئے ہاؤز کا رول پلے کرے یا مسجد کے اندر یا جو سٹی کے ہم دیکھتے ہیں جیسے مثال کے طور پر اس کو پریزرف کرنا اللہ کے رسول صاحب کی حدیث ہے دو لانت والی چیزوں سے بچو لانت والی چیزیں اور اس میں سے ایک ہے کہ کوئی شخص پشاب یا پاکہ نہ کرے ان لوگوں کے راستے میں یا جہاں پہ وہ جا کر بیٹھتے ہیں وہ جگہ پر اسی چیز سے استعلال کرتے ہیں ہم دیکھتے ہیں ایسے طالاب میں جا کرنا وغیرہ اس کو خراب کرنا یہ اسلام نے برا بتایا ہے اس کو پریزرف کرنے سکھایا ہے